ہر قسم کی بندشی بات کر رہا ہوں میں جہاں پہ لفظ بندش آئے وہاں پہ یہ علاج آپ کر سکتے ہو اور آپ اگر مول لی جو تو آپ اپنے مریض کو بھی کر کے دے سکتے ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساتھ لیمون منگوانے اور سو گرام لونگ منگوانی ہے اور سو گرام آپ نے کالا دانا منگوانا ہے یعنی حرمل جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے آپ سے اچھا کالا دانا اور لونگ آپ آپ اس میں ملا دیں اور ملانے کے بعد آپ نے چالیس بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور پانسو مرتبہ یا فتاہو پڑھنا ہے آپ نے چالیس بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور پانسو بار یا فتاہو پڑھ کے اس پر دم کر دینا ہے اور وہ جو لونگ اور جو کالا دانا ملایا ہے آپ نے اب آپ نے اس کے نو حصے کر لینا ہے نو حصے کرنے کے بعد ایک حصہ جس بندے کے اوپر سے بندش اتاری جاتی ہے اس کے اوپر سے نو مرتبہ اتارا جائے اس کو جلا دیا جائے اور اس کو جلا کے اس کی جو راکھ ہوگی اس کو کسی مٹی میں دبا دیا جائے تو بندش ختم ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کی بندش ہو ختم ہو جاتی ہے اچھا جو لیمو ہیں جو لیمو ہیں وہ سات لیمو جو آپ نے لیے ہیں ہر لیمو پر آپ نے سات بار سورہ قریش پڑھ کے دم کرنا ہے سات بار سورہ قریش پڑھ کے لیمو پر دم کرنا ہے اور ایک تذبیح یا فتحوں کی ایک لیمو پر پڑھ کے دم کر دینا ہے فتحوں کے معنی ہوتا ہے کھولنے والا اور ایک لیمو اپنے سرحانے رکھ کے سو جائیں صبح اپنے پاس سے اتاریں دو ٹکڑے کریں اس کو جلا دیں جب وہ جل جائے اس کے بعد اس کو کسی مٹی میں یا کسی بیران جگہ پر یا کہیں بھی جا کے دبا دیا اس کو سات دن کا عمل لیمو والا ہے نو دن کا عمل ہرمل اور لونگ کا ہے آپ یہ کریں دیکھیں کیسے بندش ختم ہو جاتی ہے بندش کسی بھی قسم کی ہو جہاں لفظ بندش کا ہے نا آپ وہ یہاں یہ عمل کر کے دیکھ لیں موسیقی 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 موسیقی